بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سائرہ کی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز آج آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور چلیں کہانی شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے اردگرد بھی ایک اسرار بھری دنیا آباد ہے اس دنیا کے باسی نہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں نہ محسوس ہوتے ہیں مگر کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنی کم فہمی سے یا جان بوجھ کر اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی ہیں میں ان دنوں چھٹی جماعت کی طالبہ تھی جب ہم نیو کراچی سیکٹر 3 میں شفٹ ہوگر آئے اس عمر میں لڑکیوں کو پول خوشبو اور دلکل بھاتے موسم ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں مجھے تو بچپن ہی سے رنگ اور خوشبو بہت پسند تھے امی لاکھ سمجھاتی مگر ان کی نصیحت کو میں حس کر ایک جملے سے ہوا میں اڑا دیتی میں بولتی امی جان خوشبو لگانا تو سنت نبوی ہے اور اتنی گرمی ہے بس میں ترہ ترہ کے لوگوں کی بھو سے میرا دم گھٹنے لگتا ہے پلیز امی امی کہتی بیٹا خوشبو لگانا بے شک سنت ہے مگر تمہاری عمر کی چھوٹی لڑکی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اتنی خوشبو لگا کر سکول جاؤ جبکہ تمہارا سکول بھی دپہر کا ہے اور زوال کے وقت ویسے ہی اوپری ہواوں کا زور ہوا میں ہوتا ہے مگر میں نے نہ تو ماننا تھا نہ میں مانی حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ میں نافرمان بچی تھی میری امی کہتی تھی تو میں ان کی باقی تمام باتیں مانتی تھی میری ماں تھی ہی ایسی سراپا اے محبت ہاں تو میں بتا رہی تھی کہ خوشبو میری ایسی کمزوری تھی جسے چاہ کر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی اس وجہ سے میں ایک ہفتے میں پرفیوم کی پوری بوتل خالی کر دیا کرتی مگر اس دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کے بعد میری یہ عادت خود بخود جھوٹ گئی بیٹا یہ لالو کھیت کون سی بس جائے گی آج پورے پندرہ دن ہو گئے تھے کہ اتنی عوام کی ہوتے ہوئے بھی وہ بوڑی خاتون مجھے ہی مخاطب کرتی تھی میں بیزاری سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی آنٹی آپ روز مجھ سے ایک ہی سوال پوچھتی ہیں اور میں روز ایک ہی جواب دیتی ہوں پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ لالو کھیت یہاں سے بس ایک ہی بس چاہتی ہے ایف سولا ابھی وہ کچھ بولتی کہ میری بس نے آ کر گفتگو میں مداخلت کی اور میں انہیں نظر انداز کر کے بس میں چڑ گئی آج ویسے ہی مجھے دیر ہو گئی تھی اور میرا سائنس کا ٹیسٹ بھی تھا پھر سارا دن کی مصروفیت میں مجھے یہ نہ یاد رہا کہ آخر وہ آنٹی کون ہے اور مجھ سے روز کیوں ایک ہی سوال کرتی ہیں اس دن کے بعد پورے دو ہفتے سکون سے گزرے نہ وہ آنٹی مجھے نظر آئیں اور میں بھی اس قصے کو بھول گئی اور پھر اگزیمز کی تیاریوں میں لگ گئیں یہاں میں یہ بات واضح کرتی چلو کہ میرا وہ سٹاپ کچھ پرسرار سا تھا آنے جانے والی دونوں سڑکوں کے بیچ ایک گندہ اور پرسرار نالا تھا جس سے آئے دن نامعلوم لوگوں کی لاشے برامت ہوتی رہتی تھی اس طرف جہاں میرا گھر تھا نالے سے کچھ دور کچھے پکے مکانات تھے جن میں سے کافی مکان خالی تھے اور جو رہائشی تھے ان میں بھی زیادہ تر کرائے داروں کا وسیرہ تھا پھر بھی اس سڑک کے لیے یہ بھی مشہور تھا کہ وہ سڑک ہر چھے ماں میں بھینٹ لیتی ہے مجھے روڈ کروس کر کے سکول کی طرف مطلوبہ بس لینی ہوتی تھی اور جس طرف میرا سٹاپ تھا وہاں ایک بہت بڑا میدان تھا جس میں جھاڑیوں کا ایک کھنا جنگل آباد تھا میرے سکول جانے کے وقت اکثر ہی وہاں سناٹے کا راج ہوتا تھا بہت کم وہاں رش ہوا کرتا تھا مگر میں اس وقت کیوں کہ بچی تھی اس لیے کبھی ان باتوں کو محسوس نہیں کیا بہرحال یہ پچیس نومبر انیس سو بانوے کی بات ہے کہ میں خلاف توقع یا معمول آج سکول جلدی جانے کے خیال سے کیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر حسب عادت کپڑوں پر خوب پرفیوم لگا کر باہر نکلی امی کو خدا حافظ کہا بیگ سنبھالتی لمبے لمبے ڈک بھرتی باس ٹاپ پر پہنچی کہ مجھے پھر وہی عجیب و غریب آنٹی اپنی طرف آتی دکھائی دیں میں دعا کر رہی تھی کہ میری بس بی ٹو جو کہ نیو کراچی سے میرے سکول کے سٹاپ تک پہنچاتی ہے آ جائے کہ اسی اسنا میں وہ آنٹی مجھ تک پہنچ گئی وہ بولی کیسی ہو کرن ان کے موں سے آج اپنا نام سن کر میں بری طورہ چوکی جی ٹھیک مگر آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا میں نے حکلاتے ہوئے پوچھا تو ایک بڑی عجیب سی حسی ان کے موں سے نکلی جیسے کسی ریل کی پٹڑی پر پڑی رفتار سے کوئی ٹرین گزر گئی ہو یا کوئی لاؤڈ سپیکر پھٹ گیا ہو دماغ کو سن کر دینے والی آواز کان کے پردے پھار رہی ہو میں بس ٹاپ پر اکیلی تھی اور بس نہ جانے آنے میں اتنے دیر کیوں لگا رہی تھی گھبرا کر میں نے اس عورت کی طرف دیکھا وہ مسلسل ہسے جا رہی تھی اس کی چہرے پر ہمیشہ کی طرح نکاب تھا جس سے اس کی لہو رنگ آنکھیں نظر آ رہی تھی ایسے لگتا تھا اس کی آنکھیں ابھی ابل پڑیں گی خوف کے مارے میرے پیر زمین پر جم چکے تھے سانس تھم کر رگوں میں خون کو منجمت کرنے لگی میں چیخنا چاہتی تھی مگر گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی اسی دوران اس عورت نماع عصیب یا عصیب نماع عورت نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹنا شروع کر دیا وہ مجھے گھسیٹ رہی تھی اور مجھ پر جیسے سختہ تاری ہو گیا اب میں مکمل اس کی گرفت میں تھی سخت سردی میں بھی میرا پورا پتن پسینے میں بھیگ رہا تھا اور ایسے لگتا تھا دل ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا اسی وقت میرے پورے جسم میں خراشیں پڑنے لگیں سختہ ٹوٹا اور میں نے دیکھا کہ میں اس میدان کی جھاڑیوں کی روح میں اس مخلوق کے ساتھ ساتھ گھسیٹی جا رہی تھی اچانک جیسے میرے دماغ کو کسی نے سگنل دیا کہ تم تو قرآن پاک پڑی ہوئی ہو پھر کیوں اپنے اللہ سے رجوع نہیں کرتی اسی کی مدد چاہیے بس پھر مجھے جتنی قرآنی آیات یاد آتی گئی میں نے ورد شروع کر دیا ساتھ ہی میری کوشش تھی کہ کسی طرح اس منحوس عورت سے اپنا ہاتھ چھڑا لوں کہ اچانک ہی جھاڑیوں میں کچھ سرسراہت ہوئی اور ایک نہایت ضعیف پسرگ آئے جن کے ہاتھ میں لاتھی تھی جیسے ہی انہوں نے اپنی لاتھی اس عورت کی طرف ماری وہ خوفناک عورت ایک دلدوست چیخ مار کر میرا ہاتھ چھوڑتی تیزی سے بھاگی اور انہی جھاڑیوں میں کہیں گم ہو گئی میں بھی ایک چیخ کے ساتھ بہوش ہو گئی پورے تین دن بعد میں ہوش میں آئی اس کے بعد کے حالات مجھے امی کی زبانی معلوم ہوئے کہ بیٹا تم کو ایک پاریش پزرگ نے بچایا ہے بیٹا وہ پتہ نہیں کس کس سے گھر کا پتہ معلوم کر کے تمہیں گھر لائے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ وقت پر تمہارا ہاتھ نہ پکڑتے تو تم بس کے نیچے آ جاتی روڈ کروس کرتے وقت اختیاط کیا کرو بچی اگر وہ بزرگ تمہیں نہ بچاتے تو تم خدا جانے کیا ہوتا امی کی باطنوں سے ممتہ کی مہکا رہی تھی شاید اس بزرگ نے امی کو حقیقت نہیں بتائی تھی ورنہ امی اتنی بڑی بات پرداشت نہ کر پاتی اس میں بھی میرے اللہ کی کوئی مسلحت ہوگی لیکن میرے لیے یہ بات بہت سکون کا باعث تھی کہ میری امی پریشانی سے بچ گئیں مگر اس بات پر تشویش کا اظہار ضرور کرتی ہیں کہ بیٹا کیرن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تو تمہیں ان بزرگ نے بچا بھی لیا پھر بھی تمہارے یونیفارم پر گھسیٹنے کے نشان اور بدن پر خراشیں کیوں تھی اور میں بس اتنا ہی کہہ پاتی ہوں کہ امی جان میں تو بھی ہوش ہو گئی تھی مجھے کیا معلوم کیا ہوا ہوگا اور میں خود آج بھی یہی سوچتی ہوں کہ وہ کون تھی اور مجھے کہاں لے جانا چاہتی تھی کہیں امی کی کہی ہوئی بات کانوں سے ٹکرا جاتی ہے کہ بیٹا کیرن تم اتنی تیز خوشبو لگا کر سکول مت جایا کرو سوال کا وقت ہوتا ہے اور اب میرے پاس کوئی جواز نہیں کہ میں اس بات کو رد کر دوں اس دن کے بعد سے میں نے کبھی پرفیوم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا سوال کا وقت ہوتا ہے